بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو فروری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر اسلام ادھائی کورٹ میں اور لہور ای کورٹ میں بیق وقت درخواستوں پر سمات ہوئی ہے اور یہ انتخابی کمپین کے دوران حراسہ کرنے کے خلاف درخواستیں دیں دونوں کیسز میں عدالت کی جانب سے اہم حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو غیر شری نکاح کیس ہے اس میں جو اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے چونکہ کل رات گئے یہ سارا کیس چلتا رہا اور سمات ہوتی رہی اور جو معزز جج صاحب تھے وہ تقریباً دس گھنٹے تک یہ سمات ہوتی رہی جو الکادر ٹرسٹ کیس ہے یا جس کو ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل کیس کا نام دیا گیا تھا وہ اس پر فردہ جرم آئید نہیں ہو سکی تھی وہ دس فروری کے لیے ملتوی کیا گیا تھا جبکہ جو عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف کیس تھا وہ رات گئے تک چلتا رہا اس میں دو چیزیں بہت اہم تھی ایک تو یہ ہے کہ دو گواہان پر خاور مانکہ اور آن چہدری پر جو عثمان گل ہیں جو بشرا بیگم کے وکیل ہیں انہوں نے جرہ مکمل کر لی اور اس میں اب مفتی حنیف ہیں اور ایک لطیف جو ملازم ہے وہ دو گواہ رہ گئے ہیں جس پر بشرا بیگم کے وکیلہ نے جرہ کرنی ہے جبکہ عمران خان کی جو وکیل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ آج جرہ کریں گے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سماعت شروع ہو چکی ہے اور جد صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے سماعت شروع کی رات ایک چیز جو بشرا بیگم کی جانب سے کہی گئی چونکہ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں اور اس کے اوپر بقاعدہ باقی سیاسی جماعتوں نے مریم نواز سمیت یہ بیانیاں بنایا کہ جب عمران خان کی اپنی بیوی گرفتار ہوتے ہی ان کو بھیج دیا گیا بنی گالا میں تو جو پاکستان دحریک انصاف کی خواتین کارکنان ہے وہ نو مہینوں سے جیلوں میں ہیں تو یہ کیا ہوگا اس پر چونکہ توشہ خانہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آج جاری ہوئے اس کی تفصیل بھی میں اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میں نے اس کو سٹیڈی کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو وہ آج جاری ہوئے جب فیصلہ جاری ہوتا ہے ہمارے انہذابتہ فوجداری اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ نے فیصلہ دینا ہے تو ساتھ ہی آپ نے اسی وقت ریٹن آرڈر جو مجرم ہے اس کے ہینڈ آور کرنا ہے جب جرم ثابت ہو جائے سزا سنا دی جائے تو یہ ٹیکنیکل ورڈ مجرم کا استعمال ہوتا ہے جب تک سزا نہیں سنائی جاتی وہ ملزم کا ورڈ ہوتا ہے تو آپ نے جو سی ار پی سی کہتا ہے کہ آپ جس کو بھی سزا سنائے اس مجرم کو آپ فوری اس کی کاپی دیتے ہیں مصد کا کاپی ججمنٹ کی اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سائفر مقدمے میں بھی سزا زبانی سنائے گئی ہے اور اس کے دو دن بعد فیصلہ جاری کیا گیا اور یہاں توشہ خانہ میں بھی اب جب تحریری فیصلہ آتا ہے تو تحریری فیصلے کے بعد پھر ورڈ جاری ہوتے ہیں اور جو ورڈ آف ارسٹ ہیں اس شخص کے جو اس وقت تک گرفتار نہیں ہوا ہوتا اس کے ورڈ گرفتاری جاری کیا جاتے ہیں تو بوشرا بیگم تو چونکہ گرفتار نہیں تھی اور اس وجہ سے گرفتار نہیں تھی کہ نیب خود کہہ رہا تھا بار بار کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تب ہی تو وہ عبوری زمانت پر معاملہ چلتا رہا اس پر پھر انہوں نے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا تو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے تھے انہوں نے بنی گالہ کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا یہ سارا معاملہ ہوا جبکہ بوشرا بیگم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان کے نالج میں بھی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے ان کو کہا گیا کہ آپ کو ایک گیسٹ ہاؤس لے جائے جا رہا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اس بنی گالہ لے گئے اڈیالہ جیل میں بوشرا بیگم نے پہلی دفعہ عدالت سے بھی اور صافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انسان خود گرفتاری کے لیے جیل آ گیا اور کہ اور کیا ہو سکتا ہے میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ مجھے سملی ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں ہم بزدل نہیں ہیں سچے لوگ ہیں زندگی میں غلط کام نہیں کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں بوشرا بیگم کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے میری طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے یہاں پہنچ کر بھول جاتی تھی کہ خان صاحب کو کیا پیغام دینا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سب مجھے زلیل کرنے کی منصوبہ بندی ہے مجھ سے رابطے کے لیے حلف لیے گئے لیکن انہیں کہا زندگی موت کی بات ہے قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا مجھ سے بلاواستہ رابطے کیا گیا لیکن کمزور عورت نہیں اپنی شرمنگی چھپانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا عمران خان کو خراب اور پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے سب کیا گیا اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو ڈیل ختم کر دے اور مجھے جیل میں رکھ لیں پوشرا بیگم نے کہا کہ قرآن پاک میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے نیکی داڑی اور صرف پردے میں نہیں ہوتی جبکہ جو عدالت میں سماعت ہوئی تو جج قدرت اللہ صاحب نے سماعت کی نکاح کیس کی سماعت اور خابر مانکہ اور عمران خان اور بشرا بیگم کے درمیان وہاں پر تلخ کلامی بھی ہوتی رہی بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے خابر مانکہ سے جرہ کی اور وہ ان سے جو وکیل کی اور خابر مانکہ بھی تلخ کلامی ہوتی رہی وکیل عثمان گل نے خابر مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش کی یہ جو وہاں سے میڈیا نے رپورٹ کیا اور کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دوں گا جج قدرت اللہ نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان نے جج قدرت اللہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے دینے کے لئے تیار ہیں خدا سے ڈرو میرا گھر برباد کیا ہے تم نے جبکہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد کی اور عدالت نے آرڈر لکھوایا کہ قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا جرہ کا حق ختم ہوگا جس پر بانی پی ٹی آئی حلف لینے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ جرہ کا حق کی ختم کر دیں اور جو اس آتھ تک جھوٹ پہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ جرہ سے میرے وکیل جرہ کریں گے اور جو ان کا ان کا حق ہے وہ اپنی جرہ کریں گے خاور مانکہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بیگم کے حوالے سے کہ میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی میرا ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار ہے عمران خان فرہ گوگی اور بشرا بی بی کی بہن بریم کے ذریعے ہمارے گھر آتے دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات تھے جو پہلے استغاسمیں بھی لکھوایا گیا تھا اور اب کہتے ہیں کہ وہ ناجائز تعلقات دوہزار چودہ سے تھے دھرنے کے وقت سے اور عمران خان ایک شیطان شخص ہے سب سے پہلے بطور مرید دم کروانے آتا تھا میں بے بستہ اور خاموش رہا اور اب بچوں کی وجہ سے آواز اٹھائی ہے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر اتنی سچے تھے تو چھ سال کہاں رہے اور انہوں نے کہا جی میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا گیا یہ خواب رمانگاہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے خلاف جو فیصلے ہیں وہ پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا بشرا بیگمی رات بنی گالا منتقل ہوئی میں نے رات کو جب مجھے پتا چلا کہ ان کو اڈیالا جیل میں ہیں تو میں نے کمبل بھیج دیا بشرا بیگم کے لیے ایسے متنازع فیصلے دے کر یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں یہ ان کے فیصلے نہیں ہیں یہ نظام انصاف کو تماشا بنایا گیا ہے اور انہوں نے پھر ڈیل کی باتوں کے اوپر بھی اس کو سختی سے رج کیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور بشرا بیگم کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی اس کے بعد میرے خیال میں جو بات کی جا رہی تھی ڈیل کے حوالے سے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے یہ آج مزید گواہان پر سلمان اکرم راجہ صاحب جرہ کریں گے اور سعید عثمان گل جو بشرا بیگم کے وکیل ہیں وہ بھی جو بکیہ دو گواہان ان پر جرہ کریں گے ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا سائفر مقدمے کا جو ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا یا توشہ خانہ مقدمے کا ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا تو آج ہی سزا سنایا جانے کے بھی امکانات ہیں اب اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے کیا اس نکاح کو وہ غیر قانونی کہا جاتا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹس کی ججمنٹس پہلے سے موجود ہیں یا کوئی اور اس میں کوئی سزا تجویز کی جاتی ہے الٹی میٹ جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جب ہائر آثورٹی کے پاس جاتی ہیں تو وہ وہاں سے موطل ہو جاتی ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب کسی کو سزا موت دی جاتی ہے تو وہ بطور مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور جب تک ہائی کورٹ کی کنفرمیشن دویجن بینچ کی کنفرمیشن یا سنگل بینچ کی چونکہ یہ سپیشل لوہ ہے تو دویجن بینچ میں جاتا تو جب تک ہائی کورٹ کی کنفرمیشن نہ آئے تو اس پر عمل درامد نہیں ہوتا وہ مرڈر ریفرنس جاتا ہے جو عدالت کنفرمیشن کے لیے بھیجواتی ہے ہائی کورٹ کو اور ساتھ پھر اپیلیں جاتی ہیں اس ججمنٹ کے خلاف جو اگریوٹ پارٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جا کے عمل درامد ہونا ہوتا ہے تو جب پتہ ہو کہ یہ مرڈر ریفرنس میں معاملہ اڑ جائے گا تو پھر اس وجہ سے سزائیں کم بھی سنائی جاتی ہیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی جو چیزیں وہ چلتی ہیں اب لاہورہ کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان دائریک انصاف کے رہنما کی جانب سے اور انہوں نے یہ درخواست اس وجہ سے دائر کی تھی کہ جی محمود رشید کی جانب سے یہ درخواست تھی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جائے اور ان کو حراسہ نہ کیا جائے لاہورہ کورٹ میں انتخابی مہم کے دوران رکاوٹوں کے اخلاف درخواست پر سمات اجسٹس شہرام سرور چودری نے کی زمان خان وردگ ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ عام انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ناجائز تنگ اور حراسہ کیا جا رہا ہے الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی درخواست گزار نے استعداء کی کہ عدالت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ناجائز تنگ اور حراسہ کرنے سے روکے لاہورہ کورٹ امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت دے عدالت نے معاملے پر وفاق اور صبحی حکومتوں سے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا سرکاری وقلہ نے جواب جمع داخل کرانے کے لیے محلت طلب کر لی عدالت نے سرکاری وقلہ کی استعداء منظور کر لی اور حراسہ نہ کرنے سے ناجائز حراسہ نہ کرنے سے روکتے ہوئے سمات چھے فروری تک ملتوی کر دی چونکہ چھے فروری آخری دن ہے انتخابی مہم کا تو چھے فروری تک عدالت نے جواب طلب کر لیا ساتھ عدالت نے جو انٹیرم ریلیف کی درخواست اس پر کہا کہ جو آئین اور قانون میں انتخابی مہم چلانے کا حق تمام جماعتوں کا ہے وہ تمام جماعتوں کو دیا جائے اور کسی کو ناجائز حراسہ یا تنگ یا رکافتیں کھڑی نہ کی جائے جبکہ دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین جو پی ٹی آئی کو میدوار ہیں اور علی بخاری جو پی ٹی آئی کو میدوار ہیں انہوں نے بھی لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے کی اور ووٹرز کو حراسہ کرنے کی درخواستیں دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی اور انہوں نے شعیب شاہین اور علی بخاری کو لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات پر ووٹرز کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس اس پی آپریشنز اور الیکشن کمیشن حکام کو چھے فروری کو طلب کر لیا ہے کہ آپ جواب داخل کروائیں ساتھ انٹیرم ریلیف کے طور پر روک دیا ہے کہ کسی صورت بھی ان کو حراسہ نہ کیا جائے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے ان کو لیول پلنگ فیلڈ دی جائے آرٹیکل سترہ کے تحت الیکشن ایکٹ میں جو ہر سیاسی جماعت کو اس کا حق دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ہائی کورٹس کی جانب سے فیصلے سامنے آئے ہیں اور عدالتوں نے آج ہی احکامات جاری کیے ہیں اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار